کراچی میں تیز ہواوں سے تباہی چھتیں اڑ گئیں دیوارے گرنے کے واقعات دو افراد جام بھاگ سند اسمبلے کے باہر جماعت اسلامی کے دھلنے کے ٹینٹ اکھڑ گئے جام کراچی کی تقسیم اثنات کی تقریب ملتوی موسم کی موجودہ صورتحال رات گئے تک برقرار رہنے کی پیش گوئی حکام کی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت انارکلی بازار میں دھماکے کے بعد لاہور کی فضا سوگوار تحقیقات کے دوران اہم پیش رفت قانون نافذ کرنے والی داروں نے دو سہولت کار حراست میں لے لیے مبینہ دہشتگرد کی تصویر بھی منظر آم پر آگئی واقعے میں جام بہت سولہ سالہ یاسر قانپور میں سپور دیکھا لاہور میں دہشتگردی واقعہ انسانیت بھی دم توڑ گئی انارکلی بازار میں دھماکے کے بعد شہریوں کی پرائز بانڈ شاپ پر لوٹ مار لوگ زخمیوں کی مدد کی بجائے نوٹ سمیٹھتے رہے فوٹیج سامنے آنے پر پولس نے تلاش شروع کر دی قومی اسطبلی میں زور کا جوڑ احسن اقبال کا حماد احضر کو مناثر کا چیلنج تبدیلی سرکار نے معیشت تباہ کر دی گیس کی فراہمی میں ناکام رہنے والے اقتصادیات پر لیکچر دے رہے ہیں لگی راہنما کی گرش برس جو پارلیمنٹ میں بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے وہ ٹی وی پر بحث کا چیلنج کر رہے ہیں انہوں نے ملک دیوالیا کر کے معاشی گروت پانچ آشار یا چار فیصد ظاہر کی اب بولنے کے لئے کچھ نہ ہو تو مطالعہ پاکستان سناتے ہیں وفاقی وزیر کا جواب صدارتی نظام کی باتیں معاملہ قومی اسطبلی تک پہنس کیا اگر اپیولا کا اجتہارات کی تحقیقات کا مطالبہ جھوٹے اداد و شمار بتانے والے خائبر پاکستان خاصے بلدیاتی الیکشن کے نتائج یاد رکھیں پی پی راہنوا کا باش رہا سابق چیف جاج بلدیت و شمیم نے توہین عدالت کی اسلامباد ہائی کورٹ کی کریڈیبیلٹی متاثر کرنے کی کوشش کی گئی عدلی آزاد نہیں ہوگی تو جمہوریت کا تحافظ نہیں ہو سکتا تنقید برائے تنقید سے مایوسی پھیلتی ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قرشی کا اظہار خیال شیخ رشید کا مولانا فضل الرحمن کو بلاول کے ساتھ مل کر مارچ کا مشورہ کمر بستہ ہونے کی ضرورت نہیں طالبان کے ذریعے ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے تھے ایران بارڈر پر بھی فرنسنگ مکمل کریں گے وزیر داخلہ کاز میں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر عدلیہ پر حملے کر رہے ہیں نوے کی دہائی کی طرح اب عدالتوں پر دباؤ ڈالنا ممکن نہیں جانا شمیم کہتے ہیں انہوں نے تو بیان حلپی دیا ہی نہیں شریف ڈاکٹر آئین کو سمجھنے کی ضرورت ہے شہزاد اکبر کی میڈیا ٹاپ وزیراعظم کی پانچ اشار یا تین سات پیسٹ جی ڈی پی گروت پر مبارک بارٹی کا سامندنی میں اضافہ ہوا اقتصادی صلاحات کی کامیابی کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا بلومبرگ نے کہا پاکستان روزگار کی سطح کو برقرار رکھے گا عمران خان کٹو دوہزار اٹھارہ میں جی ڈی پی گروت چھے آشار یا ایک فیصد دیا ببام مہگائی بے روزگاری اور غربت سے مر رہے ہیں آپ کو ٹوئٹ نہیں نالائکی پر ماتم کرنا چاہیے ماریم آرنزیت کردی امال شادری پرویز الہی کی بلال جاسین کی رہاش کا آمد سپیکر پنجاب اسمہلی نے نون لگی رکن کی خیریت دریافت کی جلد سہتیابی کے لیے بھی دعا کراچی میں کرونا کی فرتحال انتہائی تشویش ناک مصبت کیسز کی شراح پر انتالیس آشار یا چار تین فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اسلامباد میں اتھارہ آشار یا نو ایک راول پنج میں سترہ آشار یا پانچ لاہور میں سترہ آشار یا نو اور پشاور میں سولہ فیصد ریکار کرونا کی پانچ بھی لہر میں شدہ چوبیس خنٹے کے دوران تائی سموات ریکارڈ ساتھ ہزار چھ سو اٹھ اٹر نے مریض بھی سامنے آگئے مصبت کیسز کی مجموعی شراح بارہ آشار یا نو تین فیصد تک پہنچ گئی سر لنکن مینجر پیانتا کے قاتل ٹاکیس اشتیال انگیز ویڈیو اپلوڈ کرنے کے مقدمے میں نامزد ملزم ادنان کا اقراف جرم گجروالہ کی خوصوفی عدالت نے ایک سال قید دس ہزار روپے جرمانی کی سزا سنا دی عوام پر پھر بجری گرانے کی تیاریاں فی یونٹ پیمر تین روپے بارہ پیسے بڑھنے کا امکان اضافہ دسمبر کے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا نیپرا میں سماعت یکم فروری کچھ شدی اور شاہن شاہ فیدی پی ایس ایل میں بہترین پرفارمنس کے لئے پرازم پریشر نہیں لوں گا بالنگ پر توجہ ہے کھلاڑیوں کے ساتھ اچھے رویے کی وجہ سے کپتان بنا کوشش ہوگی بابر اور ازوان کو آؤٹ کروں ورسول پریس کانٹر موسیقی